ہمارے بہت ہی مزدار ایسی پی ہمارے بنانے جا رہے ہیں اور فش ڈبل ڈیگر برگر فش ڈبل ڈیگر برگر بنانے کے لیے فش فلے ہمیں آج کل مارکٹ کے اندر بہت آسانی سے مل جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر آئل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اب فش کے فلے موجود ہیں اس میں ہم نے ایک چاہ کا چمچ لال کالی مریش پاوڈر سفید مریش پاوڈر ایک چاہ کا چمچ توڑا سا ادر کلیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچ اور نمک حض بھی ضرورت اس کو ہم نے مک کر لیا اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے ایک ایک پیس کر کے اس طرح سے فلے جو ہے نا اس کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اس کو لگانا ہے یہ ہے میرے پاس کان فلار یا میدہ اس پہ آپ نے لگایا اس کے بعد انڈے میں ڈپ کیا اور اس کے بعد بریٹ کرم پہ لگا لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے سے تیار کرنا ہے پھر سے کرتے ہیں ایک کان فلار یا میدہ اس پہ لگایا انڈے میں ڈپ کیا اور بریٹ کرم پہ لگا دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو فرائی کرنے کے لئے ڈال رہا ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے فش پیٹی بنانے کے لئے فش پون لس 500 گرام لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چممچ کالی میرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چممچ سفید میرچ پاوڈر آدھا چائے کا چممچ کارن فلار ایک کپ انڈے ایک سے دو عدد بریٹ کرمز دو کپ چائنیز سالٹ ایک تہائی چائے کا چممچ تیل فرائی کے لئے نمک خس پہ زائقہ برگر بنانے کے لئے بان چار سے پانچ عدد سکوئر چیز سلائز چار سے پانچ عدد آئس برگ یا سلاک پتہ حسب زرورت تیل تلنے کے لئے نمک حسب زائقہ فش پیٹی بنانے کا طریقہ تمام اجزہ کو چوپر میں ڈال کا پیس سا بنا لیں اب اس کی پیٹی تیار کر لیں پین میں تیل گرم کر لیں پہلے پیٹی کو کون فلار پھر انڈے اور آخر میں بریٹ کرمز سے کوٹ کر کے فرائی کر لیں اور نکال کر ایک طرف رکھتے جائیں برگر سرونگ کا طریقہ برگر کی دو پیسز کر لیں پھر اس میں آئس برگ یا سلاک پتہ رکھیں چیز سلائز گرین ساوس اور اوپر سے گرم کباب رکھ کر دوسرا کباب رکھ دیں اور پھر اوپر سے یہی عمل دھرا کر بان کا پیس اوپر سے رکھ کر سرف کریں ساوس کا بتا دیتا ہوں کہ اگر گارلک ساوس آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایک کپ مایو لے لیں اور ایک کپ کریم لے لیں ایک چاہ کا چمچ جس میں آپ جو ہے نا وائٹ پیپر سفید میرچ اس کو کہتے ہیں وہ ڈال لیا جو لسن کا پیسٹ ہے وہ آپ نے تقریباً ایک کھانے کا چمچ ڈال لیا اور دو کھانے کے چمچ جس میں لیمن جوز ڈالا اور تھوڑا سا نمک ڈال کر یہ آپ کا ساوس بہت ہی اچھا بنتا بروسٹ وغیلے کے پاس جاتے ہیں آپ ساوس وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ ہی ساوس آپ اپنے گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں یہاں پر میں برگر تیار کرنے جا رہا ہوں اور اس کو چائیں سیکھ لیں ویسے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سیکھ لیں گے تو اچھا ہے ذرا اس کا فریشنس آ جائے گی اس کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سیکھ لیا ایسے اور اس کے بعد فش جو ہے ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے آئیز بگ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے اور ساوس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اس کو ساوس کو تیار کر لیا ہے اس طرح سے آپ اپنے گھر پر اسی طرح سے آپ جیسے چائیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سیکھنے کے بعد میں نے اس کو لے لیا ایزر سائٹ پر ٹھیک ہے اور پھر اس کے جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم نے ہلکا ستوے پر سیکھ لیا اور اسی دوران میں نے ساوس ایٹ کر دیا اس میں چلنج یہ ساوس آگیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک ایک چیز کا جو پیس ہے وہ ہم نے اس کے پر رکھ دیا فش کا جو ہم نے بروسٹ بنانے کے لیے فش تیار کی تھی وہ ڈال دیا ٹھیک ہے سب پہ سب پہ ایک ایک پیس آگیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور چلی جی یہ بھی آگیا اب میں نے اس پر کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے تولہا ساوس ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ساوس آگیا اور یہ ہے میرے پاس آئیز بگ آئیز بگ آئیز بگ بہت اچھا لگتا ہے برگر کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئیز بگ آپ نے ڈال دیا پھر آپ نے ایک پیس آہ رکھ دیا اس کے اوپر یوں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے لاسٹ میں تھوڑا ساوس ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا برگر چلی جی یہ بن گیا ہمارا ڈبل ڈگر فش برگر ٹھیک ہے جی اور اب میں جا رہا ہوں چکن پاپس تیار کرنے کے لیے چکن پاپس کے لیے ہمارے پاس چکن لال مش پاوڈر آدھا چاہ کا چمچ سفید مرد آدھا چاہ کا چمچ براؤن شگر ایک چاہ کا چمچ اوریگانو ایک چاہ کا چمچ گارڈک پاوڈر آدھا چاہ کا چمچ اور آدھا چاہ گا چمچ نمک خذ بھی ضرورت اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے پہلے مسالے کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ نے میدہ شامل کر دینا ہے میدہ لگا دیا اس کے اوپر آپ نے تھوڑا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس میں آپ نے جو ہے اس کو انڈے میں ڈپ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد پھر میرے پاس ہے یہاں بیٹ کرم یہ بڑے اچھے شورٹس بنتے ہیں بچوں کے لیے لنچ باکس کے لیے گھر پر بنانے کے لیے بہت ہی زبزز ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لگاتے جائیں تھوڑا سا پوش کر کے ویسے اس طرح سے بنا کرنا آپ تھوڑی دیر اسے اگر ہوا میں چھوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے وانا اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فوراں فرائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے چھوڑا یہ فرائی ہونے کے لیے چلا گیا اڈے کی سفیدی دو عدد میدہ ایک کھانے کا چمچ اوریگانو اکتہائی چائے کا چمچ بازل اکتہائی چائے کا چمچ دودھ آدھا کپ بریٹ کرمز ایک سے دو عدد تیل تلنے کے لیے نمک ہس پہ زائقہ ترکیب چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیں مکسنگ بول میں میدہ اوریگانو بازل سفید مرچ پاپریکا پاوڈر نمک لیسن پاوڈر آئسنگ شگر شامل کر کے مکس کر لیں دودھ اور انڈے کو پھینٹ لیں بریٹ کرمز کو پلیٹ پر پھیلا دیں اور تیل گرم کر لیں چکن کو پہلے مکسچر سے مارینیٹ کر لیں پھر اسے انڈے والے بیٹر میں ڈپ کر کے بریٹ کرمز سے کوٹ کر لیں اور فرائی کر لیں نکال کر ٹیشیو پیپر بر ڈالتے جائیں تاکہ سارا اویل جزب ہو جائے سلاک پتے سے گارنیشنگ کر کے سرف کریں اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ڈبل ڈیکر برگر اور چکن پپس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ببائے چک آؤٹ